شیوام جس نے نو دیوہ سیئے دیوی بھاگود کی گتھا سن لی اس کو نشد روح سے سکھ ملے گا ان دنوں میں درگا سبتستی کے پارٹ جنہوں نے کر لیے دیکھیں درگا سبتستی کے چھے انگ ہیں اور چھے انگوں کے ساتھ پارٹ کیا جائے تو اس پارٹ کی مہمہ بہت جالا ہے ہمارے برامر آچائے لوگ چھے انگوں کے ساتھ درگا سبتستی کا پارٹ کر رہے ہیں میں نے بھی چھے انگوں کے ساتھ ہی درگا سبتستی کا پارٹ کیا درگا سبتستی میں چھے انگوں کے کون ہیں کون سے ہیں تین پہلے ہیں جن کا نام ہے کبچ ارگلاستوطر اور کیلت مہتارانی کے نو روپوں میں شیک منتر بنائے جس کا نام ہے نوہان منتر نو ناموں کا ورڈن کبچ میں کیا ہے پردھم سیل پتری چتتیم برمچارڈی تردھم چند گھنٹے تھی کسماں دیتی چتردھکم پنچم سکند ماتے تھی سسٹم کاتایا نہیں تھی چاہ سبتم کال راتری تھی مہا گوری تھی چاشٹبم نبم شتید آتری چاہ نو درگا پرکیتتا یہ ہے ورڈن کبچ میں ہی ہے تو آپ اپنے پاس میں درگا سبتستی رکھیے گھر میں یہاں استانی لوگوں نے بھی درگا پارٹ رکھائے اور کافی ہیں جو مجھے ملے ہیں اور انہوں نے پورا نو دن کا درگا پارٹ رکھایا ہے ابھی تو ہمارے برہمد اس کتاب پر پارٹ کر رہے ہیں پانس تاریخوں ہم سے پرشاد روپ میں جن کی بھی درگا سبتستی کے پارٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے پرشاد روپ میں کتاب لے جانا اپنے گھر اور سمال کر کے رکھنا ہے ارے جس پستک کے اوپر پارٹ اس دروار میں ہو رہا ہے وہ پستک سادان نہیں ہے چینیں بجار میں مل جاتی ہیں لیکن وہاں پر تینوں کالوں میں سندھا کرنے والے برہمدوں کا واقع پوٹتا ان کی وانی ان کے ہاتھ ہی جگنات کے ہاتھ ہیں بردان میں ہاتھ ہیں اور ان کے ہاتھوں سے پوجت ہونے والا یادود درگا سبتستی کا گرند چین آپ یہاں استانی ہیں چین آپ باہر سے لوگ ہیں جو ہمارے آچاریا جو ہمارے برہمد جن جن کتابوں پر پستکوں پر جو پارٹ کر رہے ہیں یہ ہے پرشاد روپ میں آپ کو ہی پرابت ہوگی تو میں آگے کے لئے بڑھوں اور ایک بار یہ ہے اور میں بول دوں دھن پیسہ روپیہ سب آپ کے پاس ہوگا لیکن یہ سب چیزیں ملتی نہیں ہیں آپ نو پارٹ اسے کم اسے زیادہ نو پارٹ کو نو چندی کہتے ہیں جس کی بہت بڑی مہمہ اور گڑت کا سب سے بڑا انک ہے نو نو سے بڑا کوئی انک نہیں ہے نو کے بعد میں تو گنتی پھر نیچے آ جاتی ہے گڑت کا پورن انک ہے نو chaosی کے یہ انک ہے نو جس کو بڑائی ہے یہ پورن رہے گا گھٹے گا نہیں بالکل بھی نو ایک انو نو دنی اٹھارہ اٹھارے کو آپس میں جوڑ دو تو نو ہوگا نوتیس ستائیس سور دیتے رہیываем نوتیس ستائیس ستائیس کو آپس میں جوڑ دو تو نو ہوگا نو چک چھتیس چھتیس میں چھتیس کو جوڑ دو تو نو ہوگا نو پہیہ پیتالیس پیتالیس میں پانچ چار کو جوڑ دو تو یہ نو ہوگا اور نو چھکے چھوون پھارے پڑے ہیں کبھی نو چھکے چھوون پانچ چار جوڑ دو تو نو ہوگا نو ساتھ تری سٹھ چھتین جوڑ دو تو نو ہوگا نو آٹھ بہتتر ساتھ دو جوڑ دو تو نو ہوگا یہ انک نوکہ ہے یہ اور آپ دیکھئے آٹھ کو ہی دیکھ لو یا گھٹ جائے گا آٹھ ایک آٹھ اٹھ 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 دونی سولے ایک گھٹ گیا کیونک چھے ایک ساتھی ہوتا ہے اٹھتی چوبیس شاہ دو چھے پھر ایک گھٹ گیا اٹھ چک بات تیس تین دو پانچ پھر ایک گھٹ گیا ایک ایسا انک ہے جو اپنے آمیں بہت پورن ہے وہ ہے نو نوراترہ میں جس کے گھر سے کن سکم نو پاٹ ماں کو سمرپت ہو جاتے ہیں میاں ان کو ان کے جیبن میں پورن کر دیتی ہے کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتی یدی آپ کے پاس یدی کوئی لوڈ نہیں پڑتا ہے تو آپ ماتا رانی کے یہ نو پاٹ یدی اس میں ہون اور جوڑ دیں روج کا یگیا اس میں تو ابھی تو چوتھی ادھیائے سے ہو رہا ہے مجھ جیسا آدمی بہت ایمان کے ساتھ بولتا ہے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ تیرے ادھیائے سے ہو رہا ہے نہیں یہاں بیوستہ نہیں بنی آسرم میں شروعات کرا دیا ہے لیکن کل سے ہم ماتا کے بھون پر ہی یگی کریں گے یہ دن نکلے نہیں نیوراترہ کے اس لئے کل کا اور آج کا ہون ہم نے آسرم میں کنیا پوجن بھی جو یہ بیڈیو سب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ بھی نکلی نہیں ہے یہ آدمی بہت اصلی ہے تو اس کے کام بھی اصلی ہے نکلی تو بلکل دور ہے مجھے پسند ہی نہیں ہے بلکل سب کام ایمان سے ہوتے ہیں تو دو نمبر کا کر کے پھر کرو گئی کیا پاٹھ ماں کے بھون میں ہو رہا ہے کل سے ہون یگی کی بھی بیوستہ مدری کر رہے ہیں دو پاٹھ یہاں ہو رہے ہیں تین پاٹھ ہواں ہو رہے ہیں رو جانب پانچ پاٹھ تو اکر ماتا کو ہمیں اکیس سو پاٹھ سنانے ہیں لیکن ماں کی کرپا سے یہ ساڑھے بائیس سو پاٹھ ہو جائیں گے ماں کی کرپا سے سنکل دوہزار ایک سو بہت ہوتا ہے پاٹھ لیکن ماں کی کرپا سے یہ بائیس سو پچاس پاٹھ ہوں گے تو اس میں آپ ہون کے ساتھ یگی کے نوراترہ میں یگی کی بہت بڑی مہینہ ہے تو اس میں آپ جڑ جائیے کتنا ہے پیسہ پیسہ بچ بھی جائے گا بچتا تو کیا ہے بہت دکھنا ہے برام مڑکی آنے جانے کا کرایا بھاڑا کپڑا لتا بہت کچھ ہوتا ہے یہ پوری کی پوری ابھی تشویر آپ دیکھ رہے ہیں ماں کے بھون کی ہے یہ پاٹ وہیں چل رہا ہے بہت عدود تصویریں آپ یہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ اپنا موبائل بھی کھولے ہوئے ہیں آپ کے یگی کی یہ تصویریں آج کی آپ نے دیکھیں اس میں کچھ کل کی ہوں گی کچھ آج کی ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بہت آنند کے نبوتی ہو رہی ہے اس ورنے کرپا کری ہے تو اسے آپ چھوکے گا نہیں اس میں کوئی سوارت نہیں ہے کیا سوارت ہوگا ہم دو کسی ایک سیٹھ کو کہہ دیں دکھا تھا پورا کا پورا آئیوزن چھل لے لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا ہو کر کے وہ سب پھر آپ کو جڑ کر کے ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات آپ کو دھن ہوگا لیکن کاماکھیا ماتا کے مندر پر کوئی برہم مڑ آ کر کے تمہارا درگا پاٹ کر دے مجھے نہیں لگتا ہم کیسے کیسے وہاں شروع کرپائے ہیں ہمیں معلوم ہیں وہاں یہ سب اعلاؤ نہیں ہیں وہاں ہونے نہیں دیتے ہیں لیکن یہ ماں کی ہی کرپا ہے کہ ماتا نے ہمارے انشتان کو سویکار کر لیا ہے اور وہاں جگہ ماں کے بھابن میں یہ ہے کارکرم ہو رہا ہے یہ ماں کی کرپا ہے میری ہردہ کے اچھا تھی میں جن صاحب کو بھی بول رہا تھا اور میں نے کہا کہ میرے اچھا ہے کہ ماں کے بھابن میں ہی یہ انشتان ہو کتھا کے لیے وہاں سب یہ ہو نہیں پاتا کیونکہ وہاں بہت سور گول ہے لوگوں کا آنا جانا ہے ہوتنی وہاں جگہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کتھا بھی تار وہیں جڑا ہے وہیں کے لیے سمر پہ توڑ آئے اور ہمارا سب سے بڑا جو اس کا جو انشتان ہے وہ درگا سبتہ ستی کے مول پاتھ کا ہے اور ماتہ رانی کی کرپا سے مئیہ نے اسے سویکار کر لیا ہے اور وہ ہے روج وہیں ہوگا ماں کے دربار میں ہوگا تو اس سے تو آپ نہ چھوک جانا چھے آپ استانی لوگ ہوں اور چھے آپ وہاں کے لوگ ہوں باہر کے ٹیلی ویجن پر سننے والے لوگ ہوں آسرم کے سب ہی نمبر چالو ہیں استانی لوگ باہر کارالے لگا ہوا ہے اور باہر سے ہمیں سننے والے لوگ آسرم کے نمبروں پر کونٹیکٹ کرتے ہوئے آپ ایک دن کے لیے بھی ایک دن کا سمپون سایوگ پاٹھ پوڑ ہون یا کی کے ساتھ کتنا ہے گیارہ سو روپیا ہے کھالی پاٹھ کا سر پانسو روپیا ہے اور پورے نشتان کا ہون سہیت گیابن سو روپے کا سایوگ ہے اور اس میں یدی ماتہ رانی کی کنیاوں کا بھوڑن پرشاد تو اس کا ہم سات ہزار ایک سو روپیا یعنی اکتر سو روپے میں آپ کا یہ سمپون انشتان نو دن کا انشتان آپ برامن کو بھلا کے گھر کرائیں نہیں کرا پاؤ گے تو یہاں نت کا ایک دن کرنیا بھوڑن کرالوگی یہاں روڑ کا نت کا ایشہ ہی یہ انشتان یہ چلے گا اس میں آپ جڑ کر یہ سوا کے موقع پرات کر لیں ایک بار یہ کر اب میری سنگ لگائیں آئیے میں بھوڑنیا اشٹکم جیسے سنکر جی کو پرسند کرنے کے لئے رودراشٹک ہے کشن کو پرسند کرنے کے لئے گوپی گیت بہت پروہاب سالی ہے رام جی کے لئے رامرکسہ ستوتر ہے بہت جہدہ عدود ہے ہنمان جی کے لئے سندرکان بہت جہدہ وسائز رام جی کے لئے ہنمان چالی صاحبی بہت جہدہ وسائز ہے اسی پرکار سے ماتا رانی کے لئے ایک اشٹک ہے جس کا نام ہے بھوڑنیا اشٹک اور آج ہم اپنی سریمت دیوی بھاگبت قطعہ کو وہیں سے آگے کے لئے بڑھا رہے ہیں کل میں نے آپ کو مہاتم میں سنایا آج بھی میں دیوی بھاگبت کے مہاتم کی چرچہ آپ کے بیچ میں کروں گا اور آپ سنیے اس سے پہلے صرف دو منٹ کے لئے میں ماتا کے چڑوں سے آپ کو جوڑتا ہوں اور دیکھیں سندھیا کا سمیہ ہے سوا پانچ بجرہ ہے اور آپ ابھی سے سوئیں گے تو پھر گڑھ بڑھ ہوگا نا جب کی من لیجئے اور بیسے بھی نیند لینے سے ہر انوشتان ہے وہ سب گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے بیسے بھی کتھا میں سونے والے لوگ بنتے ہیں ساپ اور سونے والے کے بگل میں جو بیٹھتے ہیں وہ بنتے ہیں سپیرا جن صاحب یا تو کل گدے پورے ہٹیں گے یا پھر یہاں تک بچھیں گے ٹھیک ہے جو ماتا ہیں گدے کے باہر بیٹھیں ہیں ان کو ایسا لگ رہا کہ ہم تھرڑ کلاس میں بیٹھیں ہیں ایسا نہیں ہے پرس کلاس میں تو آپ ہی ہیں یا تو یہ پورے میں ہوگا یا پھر بلکل بھی نہیں ہوگا پورا پرسر میں آج تو کتھا کا پہلا ہی دن سا ہے پانچ تاریخ تک چلے گی مارکنڈے پران میں لکھا ہے کہ جو انشتان دسمی کو پورا ہوتا ہے اس میں ماں اور زیادہ پرسند ہوتی ہے اس لئے ہم نے جان کر کے یہ انشتان چار تاریخ نہیں پانچ تاریخ تک رکھا ہے بھاری میری بیستتہ ہے لیکن اس بیستتہ میں بھی جو مہمہ ہم نے گرنثوں میں پڑھی ہے اس کا پورا آنند لینے کی پوری کوسس کرتے ہیں جن لوگوں کے گھر میں بھی نوراترا بیٹھی ہے وہ تو چار تاریخ کوئی فری ہو جائیں گے اور پانچ تاریخ کو تو سنسکار ٹی بی پر بھی کارکرم کا پرشارن ہے تھوڑی سی سوچنا یہ ہوگی کہ تین تاریخ سے کتھا کے ٹائمنگز میں تھوڑا بدلا ہوگا جو کتھا آپ چار وزے سے سنیں گے اور تین چار اور پانچ ان دنوں میں آپ یہاں بیاس ویڈ سے کتھا کو بارہ وزے سے چار ساڑھے چار وزے تک سنیں گے کیونکہ تین تاریخ کو ساڑھے نو وزے سے ایک وزے تک کتھا ستسنگ پر پھر ایک بجے سے لے کے چار وزے تک ستسنگ ٹی بی پر کتھا ہے تین چار اور پانچ تاریخ کو سنسکار پر ایک سے چار اس طریقے سے کارکرم ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے کر کہ آپ اس سمپون آئیو جن کا آنند لاؤ پرات کیجئے ابھی بھی کتھا سبھے ساڑھے نو وزے سے ایک وزے تک آپ سنتے ہیں یہ تو ٹائم پکا ہے بنا ہوا آسا ٹائم ہے ساڑھے نو وزے آپ ٹی بی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد جو ابھی بھی کتھا چل رہی ہے وہ ستسنگ ٹی بی پر لائیو ٹیلی کاش چل رہی ہے آئیے تو میں بھوانے سٹک کے کچھ سلوکوں کا بھی اکھان آپ کے بیچ میں کر دوں اس سے پہلے دو چھن کے لیے ماتارانی کے چھنوں میں دو پنکتیاں من لے کے آیا ماتارانی کے بھابن میں بڑا سکھ پایا اتنا سکھ ملتا ہے پتہ نہیں آپ جاتے تو ہوں گے تو وہاں لاکھوں کی بھیڑ ہے نو وزے صبح کوئی نمبر اس میں لگ رہا ہے لائن میں تو اس کا ساڑھے تین وزے نمبر آ رہا ہے ساڑھے چھ گھنٹے میں نمبر آ رہا ہے اتنی بھیڑ ہے اور لوگ اتنے پر بھی بڑے گدگد ہیں اور بہت خوص ہیں اور بڑے آنند کا لاپرابت کر رہے ہیں آپ کی طرف سے میں ماں کو روز بندن کر کے پڑام کر کے مطح ٹک کے آ جاتا ہوں اس کا ساڑھ آپ کو پرابت ہو ہو ماں کے چڑھوں میں ایسی پرابت نہ ہے آئیے من لے کے آیا ماتا رانی کے بھابن میں دو پنگتیاں سمرت کرتے ہیں پھر کتھا میں آگے بڑے اور بڑے بھاہم کے ساتھ ماتا رانی کے بھابن میں 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 بڑا سوک پایا ہم بڑا سوک پایا ماتا رانی کے بھابن میں 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 جائے جائے پا جگتا جگتا سران ہے سران ہے شکتی شکا دھو پڑی دھویا حقی طوان پڑی 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 تیرے نام کا بھن پڑی 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 پڑا سوڑا پڑیا ہاں پڑا سوڑا پڑیا نیرا نیرا بھن پڑی پڑی اگلی کے آیا پڑی 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 پڑ موسیقی 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 کتھا سن رہے ہیں ماتا پیتا دادا دادی لیکن اس سے ترقی پتر اور پوترہ دیکھوں کی ہونے والی ہے اس سے ترقی اتھان آپ کے پروار میں بچوں کا اتھان اس سے ہوگا یہ دعویٰ ہے بھگوان بیدبیاس کا اپنے پروار کے نمیت میرا تو آگرہ پوروک نیویدن ہوگا کہ آپ کی اس تیتھس و روپا نگری میں چلنے والی ہے شریمت دیوی بھاگوات اس کو پورا سن لیں پتہ نہیں پھر کب کیا کیسے کہاں سننے کو ملے گا کیا ہوگا موقع ملا ہے تو اس قطعہ کو آپ ایک سمیں بھوجن کر کے میں تو بڑی سردہ رکھتا ہوں آٹھ کل تو میں کچھ ان وغیرہ لیتا نہیں لیکن جب لیتا بھی تو میں نے کبھی نوراترہ میں ان نہیں کھایا کبھی بھوجن نہیں کیا اس کا پروہہ میں نے اپنے نیجی کال میں دیکھا ہے سواستہ ہے تو اس سے بڑیا ہوتا ہی ہے اسے لوگ آرکوطہ کے ساتھ ساتھ بھگوت تتکو پراتہ کر لیتے ہیں نوراترہ میں ان چھوڑنے کی بہت بڑی مہمہ بہت جیدہ نوراترہ میں بستر چھوڑنے کی بہت بڑی مہمہ نوراترہ کے سمیں میں کسی کے گھر چلو جائیں کوئی بات نہیں ہے لیکن جو انشتھان میں ہیں وہ وہاہر کا کچھ بجارو کھائیں پیئے نہیں بجار کا گیلا تو کھانا ہی نہیں ہے بلکل ہی یہ دیا برت برت صرف ہلکہ چھوڑنے کا ہی نام تھوڑے ہی ہے پس میں اپنی برتیوں کے اوپر پورا دھیان دیا جاتا نوراترہ کے سمیں میں کسی ناری کے گھر میں شنطان آگئی سرادہ کے سمیں پر کسی ناری کے گھر میں اس دن شنطان آگئی ایک آدسی اماؤسہ اور پونماسی کے دن اور مکر سنکراتی ان تثی پربوں میں یدھی کوئی شنطان گھر میں آگئی تو وہ چانڈال بن کر کے پیدا ہوگی اس کی جنم پتری میں چانڈال یوگ بن جائے گا اس لیے یہ باتیں بہت مرم سے بھری ہوئی ہیں ان دنوں میں پتی اور بدنی کو بہت سہیمت جیون کے ساتھ میں یہ چھانڈ یہ پل یہ سب نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے صرف فلکہ چھوڑنے کا نام ہی اپواس نہیں ہے اپواس کا ارتھ ہوتا ہے کہ ایسور کے چرڑوں میں ان کے بھگرے میں ان کے ہردے میں ہم بسیرا کریں اپواس ہے انشتھان سے تتکال جیون پریورتے تو ہوتا ہے یہ ہے ماں کرپا کر دے تو کس کو کیا نہیں مل سکتا دیکھو یہاں لکھا ہے سینڈو تام بڑھتام نئی دم پتر پوترہ ویوردنم یہاں دی بھاوسے آپ نے اس انشتھان کو کیا ہے کتھاں سنی ہیں ابواس برت کیا ہے تو نشت روپ سے ویوردنم پتر پوترہ دی اس میں آپ کے بچے اور بچےوں کے بچوں کی بھی بہت بڑی ترقی ہوگی یہ ہے سریمت دیوی بھاگبت کی بہت بڑی مہیمہ ہے پھر راجہ جنمیجے نے گروہ ویدبیاس پروہ سے اپنے پتا کے ادھار اور آتما کلیان کے لیے سریمت دیوی بھاگبت کی کتھا سجی اس گھر میں سری وردھنتہ ہوتی ہے اس گھر میں بڑی اونچائی اتھان ملتا ہے بڑی ترقی ہوتی ہے کیونکہ سورے دیوتاؤں کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے کس کے پاس کیا کیا ہے اسونی کماروں کے پاس آرگ یتا ہے بھگوان مہادیب کے پاس بدیا ہے اور بھگوان ناران کے پاس میں آپ کی رسوئی کا پورا ڈپارٹمنٹ بھگوان ناران کے پاس میں لیکن جو سمپتی کی مالک نے ہے وہ ماں بھگوٹی درگا ہے کوویر کو بھی پینشے کی جروعت تو اسے بھی ماں سے انمتی لینی پڑتی ہے تو ماں بھگوٹی جو ہے یہ سمپتہ کی مالک اس لئے ماں کا پوجاری کبھی گریب نہیں ہوتا یہی تو سری بن کے آتی ہے یہی تو للتامبھا ماں ترپور سندری دشمہا بدیاوں میں جس کا نام آتا ہے جو سری انتر کی پوجا ہوتی ہے وہ کون ہے یہ ماں بھگوٹی جگدنبہ ہی تو ہے یہی لکشمی مہا لکشمی بن کر کے پرکٹ ہوتی ہے اور اپنے بھگتوں کو وہ سب کچھ دے دیتی ہے اور کسی بھی چیز کا آبھاو نہیں رہنے دیتی تو دیوی بھاگوٹ میں اس ماں تا کی بہت بڑی ماں کا وڈن کیا ہے اور میں بڑا بڑھاگی ہوں کہ مجھے ماں کے نوبراتروں میں اور ماں کی ہی چرچہ کرنے کا سو بھاگ پراتہ ہو رہا ہے پرسوں کے دن تک تو ہم کیا وائیو پوران گرون پوران سریمت بھاگوٹ وہ چیپٹر الگ تھا پلیٹ فارم الگ تھا باتیں بالکل الگ تھیں اور اب نوبراترہ ہے تو نوبراترہ میں ایک دوسرے طرح کا پیٹن ہے دوسرے طرح کی کتھا ہے اس میں ماں کی ایرونک اس میں سب لال لال ہی دکھائی دیتا ہے اس میں نیلا کالمت پہنیے گا سب لال لال چنری لال لال سندور ہم نے ماں کے دربار میں وہاں دیکھا وہاں سب کچھ ہی لال تھا لال پھولوں سے ماں کا سرنگ آرتہ گمت سجائے گئے ہیں وہاں کے پجاری پندے جو بھی لوگ ہیں وہ بھی سب لال ہی لال پہنے ہوئے ہیں گڑج جی کو سندور میں بلکل مڑ کر کے رکھ دیا ہے کسی نے تو کبوتروں کو بھی لال سندور میں مڑ کر کے ان کو چھوڑ دیا ہے وہاں پر وہاں سب لال ہی لال دکھائی دیتا ہے کیونکہ لال سوہاگ کا پرتی کو ہوتا ہے اور ستیہ ہی ہے نبراترہ کا پرت کرنے سے ماں کا سندور صدیب شاہ سوت رہتا ہے اس لئے ماتر شکتی کو مہا پرشنوں کو جن کو بھی بچہ بڑا یوبا جو بھی ہیں اسے ماں کا اجن کرنا ہی چاہیے ماں کی کرپا کے بینا تو جان کی کو رام نہیں ملتے ماں کی کرپا کے بینا برد کی گوپیوں کو کشن نہیں ملتے اور ماں کی کرپا کے بینا تو رکمنی ماتا کو بھی بھگوان گھنسیاں ملتے ہی کہاں ہیں اس میں ماں کی کرپا بہت عدود برستی ہے تو سریمہ دیوی بھاگوت میں ماں کی مہمہ کی چرچہ کی گئی ہے درگا سب ستی کے تیرے عدیاء جس میں وہ کتھا ہے وہ سریمہ دیوی بھاگوت کے دوسرے کھنڈ میں سمپون کتھاؤں کا ویڈن کیا ہے آئیے میں تھوڑا سا آپ کو بھوانی اشٹک سنا دوں جس کو سن کر کے بہت اچھا لگے گا بہت بڑیا لگے گا نا تاتو نا ماتا نا بندر نا داتا نا پترو نا پتری نا بھرتو نا بھرتا نا جایا نا بدیا نا بھرت مرمہ مئی بھا گتستم گتستم تم ایکاں بھوانی یعنی بھکت کہتا ہے بھوانی پتا ماتا بھائی دادا پتر پتری بھرت سوامی اسری بھدیا اور بھرتی ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں ہے ماتا پتا ہمارے ہوتے تو بھرا میں چھوڑ کر کے کیوں چلے جاتے ہیں ہے ماتا پتا کو Weep to چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بچے اپنے ہوتے تو بڑھا پتے میں ماتا پتا کو پھر چھوڑ کر کر دیتے ہیں اپنی پتنی میں بچوں میں مست ہو جاتے ہیں ماتا پتا کو تو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے پنچھیوں کے بچے وہ اپنی ماتا کو گھنسلے میں بیٹھائی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں سنسار بلکل ہم Somisobert سے بھرا ہوا ہے ایک مات سٹمہ ہی میری گتی ہو تمہیں میری گتی ہو تمہارے علاوہ کچھ مینے ایک بات میں آپ کو نبیدن کہوں گا آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے کمجور ہو جاتا ہے تو کوئی بکتی یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر برمہ نہیں رہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر وشنو نہیں رہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر مہادیو نہیں رہے آدمی نرول کمجور ہو جاتا ہے تب لوگ یہ ہے جرور کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر سکتی نہیں رہی وہ سکتی کیا ہے ماں بھگوتی جگہ دمبہ ہی تو وہ شکتی ہے اس کے ہونے پر آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے انتم سوانس تک بھگوت نام کی چچا کرتا کرتا جیو نیاترہ کو پورا ہو جاتا ہے میں نے نبی شال کے کسی بردہ کو دیکھا وہ چنہ بھنا ہوا چنہ کھا رہے تھے جن کی بتی سے بلکل گری نہیں تھی چہرے پر بانوے سال کی عمر میں بھی ان کے چہرے پر رونک تھی میں نے انہیں پوچھ لیا دادا جی آپ بتائیں گے اس بردہہ وستہ میں آپ نبی بھانوے ورس اپنی عمر بتا رہے ہیں اور سیڑھی پر بھی چڑھنے میں آپ کو ڈنڈے کا سارا نہیں لینا پڑتا اور آپ حالی چڑھ جاتے ہیں اور آپ نے ہی مجھے بتایا ہے کہ دوپیر میں میں چار روٹی کھاتا ہوں اور رات کو میں سامکو تین روٹی اور کھاتا ہوں سات روٹی کھاتا ہوں تو یہ تو جوانوں کی طرح بھوجن ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں سات سو گرام دودھ بھی پیتا ہوں ڈائنٹی ٹوئی ارس اتنا بلکل اتنا بڑا ہی سری رہے لیکن پھر بھی آپ مست سے لگ رہے ہیں دادا جی تو اس کا آپ کچھ رہ سے بتائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں رہ سے ہے میں نے کیا رہ سے ہے وہ کہتے ہیں درگا سب ستی میں ایک چھند ہے اس کو میں روڈ بولتا ہوں مستی کے شاد میں نے کہا ہمیں بھی بتائیے تو انہوں نے اتنے آنند کے ساتھ بتایا کھڑگم چکرگدے سچاپ پرہ بہام سولم بھشنڈیم سی رہا سری درگا سب ستی کے پہلے ادیائی کا پرثم چھند ہے بولتا ہے کہ میں اس کا روڈ بندن پڑام کرتا ہوں اب یہ تو مجھے پتانی ہے کہ میرے اندر برمہ وشنو ہے کہ نہیں ہے مادیو ہے کہ نہیں ہے لیکن میرے اندر بھوانی سکتی جرور ہے مانے مجھے سکتی میں آپ سب کو آگ رہے پوروکنی ویدن کروں گا جیسے ایک رامان میں چوپائیا مانگل بھونا مانگل ہاری ربہوں سودشورت آجربیہاری اسی پرکار سے مارکنڈیا پوراں کا ایک سلوک ہے سرو مانگل مانگل لے سوے سروانت سادکے سرنڈے ترم مکے گوری نارایاں نموسکو تے اس سلوک سے ماں جگتماں بہت پرسند ہو تھی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا تو آپ سے بنے تو اس کو آپ بولتے رہیے گا ایک آدھو اور ہے ایک ایسی ماں ہی تو ہے جس سے بچے کو چھپاتے نہیں ہیں باو جی سے پاپا سے بچے چھپا لیتے ہیں لیکن ماں سے نہیں چھپاتے ماں بہت بہت دار ہے گلتی کرنے پر پاپا تو کنپٹی سیکھ دیتا ہے مار مار تھپڑ لیکن ماں اپنے پلو سے پچکارتی ہے ماں تو وہ ہے سب دہ ہے بینا مسری کھائے تو مو میٹھا ہو جاتا ہے ہر دھرتی کی ہر چیز سے بیکتی ارن ہو سکتا ہے لیکن یہ ایسی ماں ہیں جسے ہے جیو کبھی بھی ارن نہیں ہو سکتا آپ سریمت دیوی بھاگوت کی کتھا پوری اس لیے بھی سنیے گرب میں سنتان جان کر انجان کر کیسے بھی ختم ہوئی ہے اس کے پراشت کے لیے دو ہی چیزیں ایک سریمت دیوی بھاگوت کی کتھا اور دوسرا ہرونش پران کا چرت ہے اس اپراد سے انہی گرنثوں کے دوارہ جیو مقت ہو سکتا یہ پاپ نہیں یہ پاپ کا باپ ہے بہت بڑا اپراد ہے سریمت دیوی بھاگوت کتھا اس اپراد کا پراشت کر دیتی ہے اور وہ ہی کتھا کتھا راتے گمڑو بھولی بھکت واتسل بھگوان کی جے ہو کتنی محنت ہے ان کی یہ صبح سات بجے سے لے کر کے پانچ بجے وہاں سے نونی پاٹ چھوڑا ہے اور لگوک کونی چھے بجنے کوئیں اب ان کا وہاں سے آگمن ہو گیا اور تب ہی تو لگتا ہے یہ جاتی والی بات نہیں ہے برامڑ یدھی دھرتی پر نہ ہوتا تو اوپر امبر اور نیچے دھرانہ ہوتی ہمیں ایک جینہ سکھایا ہمیں ایک سنسکار دیئے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ سممندھ بھی کوئی ہوتے ہیں آج بیبھا میں یہ لامہ پھیری جو بھی کوئی چھوڑے ہوتا اسٹھا بکر کے مامہ تھے سویت کے تو انہوں نے ہی پرپاٹی بنائی ہے جتنے بھی سممندھ ہیں اگست جیسے مہاپرس وہاں چل کر کے آئے اور انہوں نے شاہب دنیا کو وہ سب ناموں کی سنگیادی ان کو یہ بولیں گے مہاتما چرک نے کتنی کھوڑ کری ہو سدھی کی ان مہاپرسوں نے ابراہم منوں نے سادیو شنطوں نے ہمیں کیا نہیں دیا ساہب کچھ دیا ہے ان کے چڑوں میں تو ہمارا آپ کا سب کا کوٹ ساوار بندن اور پرنام ہونا چاہیے آئیے میں بھوانی اشٹک آپ کو سنا رہا ہوں اس کو دھان پوروک آپ سن لیں بیسے تو ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی اور نہیں بھی آئے تو بھی سنتے رہیے گا نہ تاتو نہ ماتا نہ وندر نہ داتا نہ پترو نہ پتری نہ بھرتو نہ بھرتا نہ جایا نہ vidya نہ vrtil mamayva گتستم گتستم تم ایکاں بھوانی ہماں میرے پاس vidya نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ساہب سنسار تو ایسے ہی ہے ایک ایدی حقیقت میں کوئی ہے تو ماتا آپ آپ کر دیجئے آپ اپنے من کی بات بھوانی کو سنا دیجئے وہ پورا کر دے گی سیتہ مائی نے ایسا ہی تو کیا ماتا جان کی نیجہ پربور آگھو کو اس پسپ واتکا میں دیکھ لیا تو اور کسی مندر میں نہیں گئی وہ آگر کے کہاں پہنچئے اور اپنے ہردہ کی بات بتا دی ماں ایسا کر دو کر دو جائے جائے گیری ورہ رات کی شونی جائے 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 گیری ورہ رات کی شونی جائے 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 je موسیقی 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 یہ پریم نہیں ہے ماتا جان کی کے ہرن پر میرے پرہو رام پیڑوں سے لپڑ لپڑ کر کے کہتے ہیں تم نے میری سیتہ دیکھیں گے مرگ مدھکر سرینی تم دیکھیں سیتہ مرگ نیانی یہ رام جی کا اشنے پریم ہی تو باہر امڑ کر کے آ رہا ہے یہ پوری کتھا آپ سنساری لوگوں کے لیے ہیں کہ جیوان کیسے جیا جائے اس کے تدپشا جو ماتا نے بات پہی تو وہ بڑی عدو تھی یہ ہی مندر سے مانگنا چاہیے جیگ جو جو بڑن سڑانن ماتا جیگ جو جو بڑن سڑانن ماتا جگت جن نیتا می نیتو دگا جگت جن نیتا می نیتو دگا جگت جو دن شڑان نماتا جگت جو دن شڑان نماتا جگت جن نیتا می نیتو دگا جگت جن نیتا می نیتو دگا جگت جو دن شڑان نماتا جگت جن نیتا می نیتو دگا جگت جن نیتا می نیتو دگا جگت جن نماتا ہی ماں ایسی کرپا کیجئے کم سے کم میں بھی دو بچوں کی ماں جگت جن نماتا جگت جن نماتا جگت جن نماتا